دیش میں کورونا وائرس کے معاملوں میں لگاتار کمی ہو رہی ہے اس بیچ کیرل میں ایک نئے وائرس کے سنکرمر نے ٹینشن بڑھا دی ہے راج میں نورو وائرس کے پانچ معاملے کی پشتی ہوئی ہے تین بچوں کا ابھی علاج چل رہا ہے کیرل کے ارنا کنم زلے میں ایک سکول میں 63 بچوں کو اچانک الٹی اور ڈاریا کے شکایت ہوئی سنکرمر کو پھیلنے سے روکنے کے لئے پرائیویٹ سکول کو اپنے اگلے دو دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا خاص بات ہے کہ بچوں کے علاوہ کچھ پیرنٹس میں بھی اس بیماری کے لکشن دیکھنے کو ملے ہیں جانتے ہیں آخر یہ نورو وائرس ہے کیا اس سنکرمر کے لکشن کیا ہے کیا اس کا علاج سمبھا ہے نورو وائرس کیا ہے کیسے پھیلتا ہے نورو وائرس ایک بے حد ہی سنکرامک وائرس ہے نورو وائرس کو ونٹر وومیٹنگ بک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نورو وائرس سنکرمر میں ویکتی کو تیز اُلٹی اور ڈائریا ہوتا ہے کئی لوگ نورو وائرس کو دائز ٹمک فلو بھی کہتے ہیں حالانکہ اس کا فلو یا انفلوینزا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک سنکرمی دویکشی سے دوسرے ویکتی کے سمپرک میں آنے پر تیزی سے پھیلتا ہے اس کے علاوہ یہ دوشد بھوجن سے بھی پھیلتا ہے اس سنکرامک وائرس کا اثر دو دن سے لے کر چھ دن تک رہتا ہے نورو وائرس سنکرمن کے پھیلنے کا کارن دوشد پانی پینے سے دوشد بھوجن کھانے سے دوشد جگہ یا وستو کے سمپرک پہ آنے کے بعد موہ پر ہاتھ لگانے سے نورو وائرس سے سنکرمی دویکتی کے سمپرک میں آنے سے کیا ہے اس بیماری کے لیکشن اُلٹی ڈائریا جی مطلانا پیٹ میں زرد یا مروڑ اٹھنا ہلکا بخار سردرد اور بدندر نورو وائرس کا علاج نورو وائرس کو لے کر کوئی وشیش ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس سنکرمن میں ڈاکٹر روگوی کو ادھک سے ادھک لیکوڈ لینے کی سلحہ دیتے ہیں اس بیماری میں شریر میں پانی کی کمی ہونے سے روکنے پر زور دیتا ہے اس کے علاوہ آرام کرنے کی سلحہ دی جاتی ہے ساتھی ایسا بھوجن کھانے کی سلحہ دی جاتی ہے جو آسانی سے پچ سکے دیش اور دنیا کی ہر اپریٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں